کیوں وٹ ساویتری ورد میں برگت کی برکش کی پوچھا کی جاتی ہے؟ اگر آپ کے گھر کے پاس میں برگت کا برکش نہیں ہے تو کس طریقے سے آپ برگت برکش کی پوچھا کر سکتے ہیں؟ کچھا سوت نہ ہونے پر کیا کریں؟ اگر پہلی بار برد رکھنے جا رہی ہے تو کن کن چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے؟ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ کے گھر پریوار میں سکھ سمردی ہمیشہ بنی رہے ہر سال جیٹھ اماوشیہ کو وٹ ساویتری کا ورد رکھا جاتا ہے جیٹھ اماوشیہ سال کی سب سے بڑی اماوشیہ مانی جاتی ہے اسے سومبتی اماوشیہ بھی کہتے ہیں اس سال سومبتی اماوشیہ کل یعنی کے تیس مئی دو ہزار بائیس دن سومبار کی ہوگی اس دن سوہاگن مہیلائیں اپنے پتی کی لمبی آئیو کے لیے ان کی سکھ سمردی کی کامنا کے لیے وٹ ساویتری کا ورد رکھتی ہیں یہ ورد کروچوت کے سمانی ہوتا ہے اور وٹ ساویتری کے ورد پر برگت کے ورکشی جسے ہم وٹ برکش کے نام سے بھی جانتے ہیں اس دن مہیلائیں کچھے سوٹ سے برگت کے ورکش کی پریخرما کرتی ہیں اور کیونکہ برگت کے ورکش میں کہا جاتا ہے وشنو اور لکشمی جی کا واس ہوتا ہے اسی لیے جو سوہاگن مہیلائیں اس ورد کو کرتی ہیں اس کے پتی کے جیون میں آنے والی پریشانی بادھائیں دور ہوتی ہیں سکھ سمردی کے ساتھ ساتھ ان کے پتی کی لمبی آئیو ہوتی ہے اسی لیے برد ساویتری کا ورد ہر سال جیتھ ہمارے شہر کو رکھا جاتا ہے دیکھے اگر آپ کے گھر کے پاس میں برگت برکش نہیں ہے تو ایسی کوئی گھورانے والی بات نہیں ہے اس دن آپ کو باجار میں کہیں پر بھی آرام سے برگت برکش کی ٹہنی مل جائے گی آپ اس ٹہنی کو لاکر کے اپنے گملے میں لگا لیجئے جسے نامہاترم برگت برکش کی پرکرما کا ہوتا ہے اتنیا ہی مہاترم گملے میں لگائی ہوئی ٹہنی کی پرکرما کرنے سے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس میں کچھا سوت نہیں ہے تو آپ کے گھر میں کچھا کلاوہ ہوگا لال رنگ کا یا آپ ریل لے سکتے ہیں سفید رنگ کی اسی سے آپ برگت برکش کی پرکرما کر دیجئے جو گملے میں آپ نے ٹہنی لگائی ہوئی اس ہی پرکرما آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ پرکرما کریں کچھے سوت سے تو جتنا بھی آپ پرکرما کرنے کے بعد کلاوہ یہ کچھا سوت بچ جاتا ہے اس کو وہی پر چھوڑ دیں اس کو توڑنا نہیں ہے کیونکہ بہت سی محلویں ایسے کر دی ہیں کہ اگر کلاوہ ہے پورا ہے اور وہ بچ گیا ہے تو اس کو توڑ دیتی ہیں جانے ان جانے میں لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے اس کلاوہے کو پرکرما کرنے کے بعد آپ کو وہی چھوڑ دینا ہے اگر بھات کریں کہ کتنی پرکرما آپ کو کرنی ہے تو آپ ساتھ یا ایک سو آٹھ کم سے کم ساتھ پرکرما آپ کو کرنی ہے زیادہ سے زیادہ وہ آپ کی شدہ پر اس کے ساتھ ہی آپ ہاتھ جوڑ کر کے ویشنو بھگوان سے اللکشمی ماتہ سے اپنے پتی کی لمبی آئیوں کے لئے سکھ سمردی کے لئے کامنا کر سکتے ہیں اس دن سوہاگن مہیلاؤں کو کالا نیلا سفید رنگ کے کپڑے پہنے سے بچنا چاہیے کالی نیلی سفید رنگ کی چوڑیاں نہ پہنے ایسے یہ رنگ جو ہوتے ہیں یہ سوہاگنوں کی نشانیاں نہیں ہوتی ہیں سوہاگن مہیلاؤں کی نشانیاں جو رنگ ہوتے ہیں ہندو دھر میں لال ہرا پیلا پوزہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سب جگہ لال یا پیلے رنگ کے وستروں کا چناو کیا جاتا ہے تو جب بھی آپ وٹ ساویتری کا برت رکھ رہے ہیں یا کسی بھی پوزہ کا صبح کاریہ میں مانگڑی کاریہ میں آپ ہمیشہ لال یا پیلے رنگ کے کپڑوں کا ہی چناو کریں وٹ ساویتری کے برت میں کیسے تیار ہونا ہے جتنی بھی مہیلائیں برت رکھ رہی ہیں صبح اٹھ کر نیر برت ہو کر اسنان کر کے سج دھج کر مہیلائیں سولے سنگار کرتے ہیں جس طریقے سے کروہ چھوٹ کے برت میں صبح اٹھ کریں ہاتھ اوپر مہندی لگائی جاتی ہے پیروں میں مہندی لگائی جاتی ہے اسی طریقے سے وٹ ساویتری کے برت میں صبح اٹھ کریں ہاتھ�에 پیروں میں مہندی لگا کر کے پتی کے لئے سج دھج کے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد برگت کے برکش پر جائے وہاں پر سب سے پہلے جل چڑھائیے برگت کے برکش پر کمکم لگانا ہے دھوب دیپ اگربتی چلانی ہے اس کے بعد برگت برکش کی پریقرما کرنی ہے اگر برگت برکش نہیں ہے گملے میں ہے تو آپ مہا پر اس کی پریقرما کیجئے کم سے کم ساتھ یا ایک سو آٹھ آپ کو پریقرما کرنی ہے ساتھ ساتھ آپ کو کچھا سوٹ پلپیٹنا ہے اور ایک ایک چنہ بھیگا ہوا چنہ آپ کو برگت کے برکش پر چڑھاتے ہوئے جانا ہے اور من ہی من برگت برکش سے پتی کی دیرگاییو سکھ سمردی کی کامنا پوجا کی جاتی ہے پوجا کے بعد اپنے سے بڑے جو بھی آپ کی ساس ہیں جٹھانی ہیں یا آپ کے آس پڑوس کی مہیلائیں ہیں سب ہی کے پیار چھوکر کے آسیرواد لیا جاتا ہے چلی اب جانتے ہیں کہ ورد ساویتری ویت میں برگت کے برکش کی پوجا کیوں کی جاتی ہے ایسی مانیت ہے کہ اس دن ساویتری اپنے پتی ستیوان کے پران چھین کر یمرہ سے واپس لے کر آئی تھی ساویتری کی شادی ستیوان کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ اپنا جیون خوشی خوشی ویتیت کر رہی تھی ایک دن نارد رشی آتے ہیں اور وہ ساویتری سے کہتے ہیں کہ تمہارے پتی کی آئیو بہت کم ہے کچھ ہی دن میں تمہارے پتی کی مرتی ہو جائے گی ساویتری نارد سے پراتنہ کرنے لگی کہ میرے پتی کی لمبی دیرگایو کے لیے وردان دیں لیکن نارد نے کہا ہے ایسا ممکن نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ کے پتی کی تبیت خراب ہوتی ہے تو آپ انہیں برگت کے برکش کے نیچے لے کر چلے جانا تو جب ساویتری کے پتی کی تبیت خراب ہوئی تو ساویتری اپنے پتی ستیوان کو برگت کے برکش کے نیچے لے کر چلی گئی اور کچھ دن کے پشات ان کی مرتی ہو گئی جب یمراج ستیوان کے پران لے کر دکشن کی اور چانے لگے ساویتری ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی یمراج نے ان کو سمجھایا کہ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی ہو لیکن ساویتری نہیں مانی ان کو پتا تھا کہ عورت کا جیون پتی کے بینہ بیکار ہے جب یمراج نے ان کو کافی سمجھایا اس کے بعد بھی وہ نہیں مانی تو یمراج نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اس سے کوئی وردان مانگ سکتی ہو تو ساویتری نے ان سے وردان مانگا کہ میں ماں بن سکو اور یمراج نے ان کو وردان دے دیا تو ساویتری نے یمراج سے پوچھا کہ آپ پتی کو آپ لے کر جا رہے ہیں میں ماں کیسے بن سکتی ہوں تو اس کے بعد یمراج نے اس کے پتی ستیوان کے پران واپس کر دی اور یمراج بھی مسکر آنے لگے انہوں نے کہا بہن کہ جس پتی کی پتنی تمہارے جیسی ہو اس پتی کی اکال مرتی نہیں آسکتی اس پتی پر کوئی بھی مصیبت نہیں آسکتی جس طریقے سے ساویتری اپنے پتی ستیوان کے پران یمراج سے واپس لے کر آئی تھی تب ہی سے یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے اور وٹ ساویتری برت کے دن سوہاگر مہیلہ اپنے پتی کے دیرگائیوں کے لئے برگت کے برکش کی پوجہ کر دی ہیں تو یہ تھی ایک جانکاری اگر آپ کے گھر کے پاس میں برگت برکش نہیں ہے تو آپ ٹہنی گملے میں لگا کر کے برگت کے برکش کی پوجہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں کچھا سوت نہیں ہے تو کالاوہ یا حریر لپیت کر کے آپ برگت کی پرکرمہ کر سکتے ہیں اور اس جن سوہاگر مہیلہوں کو رنگوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کالا نیلا یا سپید رنگ کے آپ کپڑے یا چھوڑی وغیرہ کوئی بھی چیز آپ ایسی نہ پہنے تو امید کرتی ہوں دی گئی جانکاری آپ کے لئے لابدائک ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی جانکاری کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پرس کر لیجئے جسے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتی ہوں نئے ویڈیو میں نئے جانکاری